ریکوزٹ اجلاس ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد آپ اس ایجنڈے کے مطابق اگر آپ دیکھ لیں اس میں ایجنڈے کا جو اہم عصہ ہے وہ بلوچستان اسمبلی کے تقدس اور اس کے وقار سے متعلق ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کے تقدس اور وقار کو جن لوگوں نے پامال کیا ہمیں ایک قرارداد لائے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ رولز کو سسپینٹ کر کے اس قرارداد کو منظوری کے لیے اسمبلی ایوان میں پیش کر دیں شکریہ آپ ایجنڈے تو آپ کے سامنے ہیں اور رول آف پروسیجر بھی آپ کے سامنے ہیں اس میں ون zero three جو ہے رول جو ہے اس میں آپ کو ساتھ دن پہلے جو ہے جمع کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے جو اس کا رول ون zero four کا جو five ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی ایسی معاملے سے متعلق نہیں ہوگی جو کسی ایسی قانونی عدلت کے زیادہ پر جانے سے پہلے two اور three کو پڑھنے ہیں کسی حصے میں اختیار استعمال حاصل ہو اس میں تو آپ لوگ کوٹ میں گئی ہے یہ تو آل لیڈی جو ہے کوٹ کا موش ہوئے کوٹ میں اسمبلی کے تقدس کے حوالے سے اسمبلی کے تقدس اسمبلی کے وقار کے حوالے سے اور میں آپ کو اس نے پولیس آفسران کیا آپ نے جو بات کیا آپ نے جو کوٹ one zero four کا آپ نے کہا اس میں آپ پہلے دو اور تین کو پڑھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب اسمبلی کسی ایک اہم مقصد کیلئے بلایا جاتا ہے اس مقصد کو مد نظر رکھے آپ رول کو سسپینڈ کر کے قرارداد پیش کرتے ہیں اس قرارداد کا مطن بھی بہت ہی موڈریٹ اور بہت ہی متدل قسم کا جو مطن ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں ہم نے یہی کہا ہے کہ حکومت کے بھی جو بھی عراقین تھے انہوں نے بھی اپنی تقاریر میں یہ کہا کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے جی اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے ہمارا بھی جو اس قرارداد کا مطن ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ اس عملی کے تقدس اور وقار کو بخلوص اس میں پولیس کے حوالے سے جو ایک شکایت ہے اس کے حوالے سے ہے کہ جناب والا اس پہ جو ہے حکومت اقدامات کرے اس میں کسی کا نام نہیں ہے کسی کا اور مسئلہ نہیں ہے آپ عراقین کے اکثریت کی رائے ہیں یہ اس عملی آپ اس میں تھوڑی سی آپ دیکھ لیں اس میں تھوڑی سی ترمیم پولیس آلا پولیس آفسران کا آپ نے لکھا ہے آلا پولیس آفسران کو جو آپ لوگ پہلے سے کوٹ میں گئے اس کے خلاف ہم نے تو یہی کہا ہے کہ تحقیقات ہوں اسی لئے کسی حالانکہ ہمارے پاس اشخاص کے نام بھی ہیں جو لوگ اپوائنٹڈ تھے ہم نے اسی لئے کسی شخص کا نام نہیں ڈالا کہ جب یہ اسمبلی مقدس ہے مباوکار ہے اس پہ تحقیقات ہوں گی جو شخص ملوث پایا گیا وہ کم از کم قابل سزا ہو اور یہ ہم سے تاریخ پوچھے گا کہ ہم تین دن چار دن یہاں بیس کرتے رہے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم بجٹ کا کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوا ہمارے بحث کا نتیجہ کیا ہوا ہم اس ایوان کے توسط سے ہم نے یہ ریکوزٹ اجلاس بلایا ہم اکثریت ہی اپنی ہاتھ بلند کرتے ہیں ہم یہ قراردات پیش کرنے آپ رائے لے لیں آؤں اس کی اور قراردات کو جو ہے رول سسپنٹ کر کے قراردات جو ہے وہ پیش کریں منظوری کے لئے اس میں تو آئیوان اجازت دے سکتی ہے لیکن وہ جو آئیوان اجازت دے سکتی ہے جو مطن ہیں وہ مطن کی مطابق آپ آئیوان اجازت دے سکتی ہے جو مطن ہیں وہ مطن کی مطابق آپ آگے شیئر کر لیں ہمارے سے دوبارہ آگر یہی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب آپ بیٹھیں شاہ صاحب آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں میں رول کے والے سے دیکھیں مطن اس کا بہت مختلف جو معاملہ عدالت میں زیر بیس ہے وہاں پر سکتی ہے آپ مجھے بتائیں کس عدالت میں زیر بیس ہے آپ ایک سو پانچ پڑھیں کوئی کسی عدالت میں زیر بیس نہیں ہے کسی عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا ہے وہ پرسنل ہماری ایف آئیات نے کی کہ ہماری لوگوں کو زخمی کیا گیا اب وہ ایف آئیات درج نہیں ہوئی ہے اس کے لئے ہم سیشن کورٹ میں بائیس ایک اتاعت گئے ہیں وہی ہی تو بتا رہی نہیں آپ ایک سو پانچ پڑھ مجھا صاحب نہیں ہے یار کوئی معاملہ نہیں ہے نہیں بابا کیسے ہوا رول بھی تو آپ ہی لوگوں نے بنائے نا دیکھیں جناب جناب میں جناب جناب چیرمن میں اس کو آپ کے لئے اور بھی سیر بھی میں آپ کو اس کے لئے آپ کے لئے اور سیل اور آسان بناؤں گا اگر راکی نے دوسری کا کسی کو اتراز ہے وہ اسمبلی میں موجود ہوتا سیکٹری کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اور چھیر کو اتراز نہیں ہونا چاہیے ان دونوں کا کام نہیں آپ کے رول کے اتراز تو ہے اس میں لکھا ہوا ہے آپ رول پڑھ لیں اس میں میرے اختیارات ہیں آپ رول میں اتراز بھی کر سکتا ہوں میں اجازت دے سکتا ہوں کہ کون سے قرارداد آپ نے پیش کرنی ہے کون سے نہیں کرنی ہے تو اگر عدالت میں تو ہمیں بتا دیں مجھے ذرا عدالت کا وہ پی سی پی نمبر بتا دیں یا مجھے اوکیس کرنا ہے ہم نام بتا دیں صاحب میں آپ کو باعی سے ایک قائدہ ہے ایک رول ہے جس کے میری بات تو سنیں باعی سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں دیکھیں سیکٹری صاحب آپ کو شاید میری بات سنیں ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک انڈویجول کی ایسیت سے ام اگر میں گیا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے میرا کوئی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا آپ کوئی ایف آئی آر درج کریں وہاں پر ہم نے بائی نیم کیا ہے لیکن یہاں پر بائیسیت تمام عراقین اسمبلی کے ہم ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ اسمبلی جو ہے اسمبلی جو ہے ہم ایک قرارداد لائے ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ رول معتل کر کے عراقین سے رائے لے لے اگر وہ اس قرارداد کے ایک میں ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ جناب چرمین مستعد کرتے ہیں سمپل یہ ہوتا ہے یہ آؤوس آؤوس کی جانب سے یہ قرارداد ہم لائیں آپ رول ایک سو پانچ پڑھ لیں پھر آپ اپنا باعث دیں اور ایڈیشنر سیشن ون کے سامنے جو ہے آپ کی پیشی ہے آپ سب کی وہاں پر آپ لوگوں کا کیس ہے چودہ تاریخ ان کو پیشی ہے ایڈیشنر سیشن ون کے پاس میری بات سنیں آپ اس حوالے سے آپ کو ایک سو پانچ پڑھ لیں سنا بلوچ ایک شخص کے خلاف گیا ہے that's a different thing یہ آؤوس تین دن مسلسل بحث کرتا رہا جس پہ تقریباً پچاس سات لاکھ روپے اس وقت خرچے بھی آئے ہوں گے کہ اس میں یہ بات ہے یہ تمام اراکین کی جانب سے ایکیس اراکین کی جانب سے ریکوزٹ اجلاس ہے یہ اراکین اسمبلی کے اجلاس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نتیجہ ہے اس کا جو ہے لبالباب تین دن کے بعد یہ نکلا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقدس اسہاوں اس کا پامال ہوا ہے سنا بلوچ کا نہیں سنا بلوچ گیا ہوا ہے کہ اس کا تقدس پامال ہوا ہے claiming فائی آر کے ادھر سب ایوان کے حوالے سے یہ ہے اس تقدس پامال ہوا گیٹ پہ املہ ہوا جو بھی لوگ جو بھی ادارے یا جو بھی افراد ملافث ہیں بقیادہ تحقیقوں نے یہ نکسی کا نام بھی نہیں دیا انٹر ریلیٹڈ ہے ساری معاملے جو ہے ظاہر ہے اسی ہاؤس کی تقدس کے حوالے سے یہاں پر جو اٹارہ جن کو جو ہوا ہے اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے بغیر رول کیا آپ کہتے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ہاؤس کی اکثر یہ تو آپ رائے لے لیں رائے لیتے ہیں نا رائے لی جاتی ہے اس صورت میں جب آپ کو اجازت پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے رول کو آپ کیسے سسپینڈ کر لیں آپ رول کے خلاف کیسے جائیں گے جب رول کے خلاف آپ کیسے جائیں گے جب معاملہ عدالت میں اس کے خلاف قراردر لائی نہیں جائے عدالت میں بلوچستان اسمبلی کے تقدس کے حوالے سے کوئی نہیں گیا مجھے بتا تو دیں معاملہ یہی معاملہ ہے وہ کیمرے دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے تقدس کے حوالے سے کسی بھی عدالت میں ہم میں سے تو کوئی نہیں گیا ہم خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں گئے آپ کہتے ہیں آپ گئے ہیں آپ ملک صاحب خود بگایا ہے سیشن جج میں آپ لوگ پیشتی ہے تو آپ کے تقدس نہیں ہوتے آپ ارکان نہیں ہے اسمبلی کے آپ اٹھارہ جن کے حوالے سے نہیں گئے ہیں وہ میں کل واپس بھی لے سکتا ہوں لیکن تقدس اسمبلی کے حوالے آپ پھر اس کے بعد قرارات لیا ہے اس کے بعد پھر آپ قرارات لیا ہے ملک صاحب میں ایک گزارش کرتا ہوں ہم گئے اسمبلی میں ہم جو اسمبلی میں گئے ہیں ہم نے درخواست دی کہ ہمارے ساتھ یہ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ دفعات بھی ہم نے منشن کی ہیں اس کا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے پرسنلی اگر مجھے کسی نے زک پہنچائی ہے تو پرسنلی میں نے اس کے خلاف فیال درس کرنی کی درخواست دی ہے وہ درخواست جب پولیس نہیں لے رہی تھی تو مجبوراً ہمیں دوسرا ریمیڈی ہمارے پاس تھی نہیں ہم سیشن کورڈ میں انہی الفاظ کے ساتھ گئے کہ فلان تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو میرے ساتھ یہ یہ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ یہ یہ ظلم ہوا ہے اس کا اضالہ کیا جائے یہ جو قرارداد ہے اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اب یہ تو ایک الگ بات ہے ایک الگ کیس ہے ایک الگ ایشو ہے تو دونوں کو یہ مرچ کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسٹاملی کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ رائے لے لیجئے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر دیجئے ایک الگست ہاؤس ہے اس کی تقدس کی پامالی ہوئی ہے ہم سب کی ہوئی ہے ہم اس قرارداد کی بات کر رہے ہیں کسی انفرادی بندی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے ہاؤس کی ہاؤس کی ہمارے اسمبلی کی اس ہاؤس کی پورے بلوچستان کے جو سب سے بڑا مقدس ہاؤس ہے اس کی پامالی ہوئی ہے اس حوالے سے قرارداد ہے تو آپ قرارداد رائے لے لے اسمبلی صحیح ہے اس پر بات کر لے دیکھیں قرارداد پیش کرتے ہیں ان سے آپ منظوری لے لیں آپ بیٹھ رہے ہیں ایوان کی تقدس کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ جہاں پر نہیں تھے یہاں پر میری سپیش تھی میں نے میں نے ان سیاسی جماعتوں سے جو پارلیمانی سیاسی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جو پارلیمانی سیاسی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے بہت سے ایک پارلیمانی سیاسی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں میں نے یہاں معذرت چاہیے کہ جو کچھ اٹارہ جن کو یہاں پر ہوا ہے وہ جو ہے ہمارے شاہی نشان بہت سے پولٹیکل کارکن نہیں تھا اس میں کوئی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پارلیمانی سیاسی جو ایوان ہے اس کا تقدس پامال ہوا ہے اور جو قرارداد لائی جا رہی ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پر سیاسی کارکنوں سے معافی مائیں گی برغیت سے سیاسی کارکن کے ہم سے جو کچھ ارزت ہوا ہے لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ وہ جو ہے کوٹ کا ہے اس میں جو ہے آپ نے ملک صاحب نے وضاعت کی ہے اس میں ایک دو لفظ جو ہے وہ اگر آپ نکال دیں پھر آپ قرارداد میرا آئی لے لوں گا آپ قرارداد پیش کر لیں شکریہ جلاب چیرمن میں قائدہ ایک سو سی کے تحریک پیش کرتا ہوں کہ قائدہ ایک سو تیس کے لوازمات کو محتل کرتے ہوئے زیل کرارداد پیش کرنے کی اجازت دی جائے تحریک تحریک پیش کرنے کی اجازت اجازت ہے اجازت شکریہ جناب چیرمن یہ ایوان اٹھارہ جون کو بلوستان اسمبلی میں غیر ضروری اور کثیر تعداد میں مسلح پولیس افسران کی تائناتی عراقین اسمبلی کو راسہ کرنے بعد ازا اسمبلی گیٹ کو بکتربند گاڑی سے توڑنے عراقین اسمبلی کو زخبی کرنے کی مضمت کرتے ہیں اور اس واقعے میں ملوث تمام افراد کے خلاف تعدیبی کاروائی کا مطالبہ کرتا ہے شکریہ شکریہ قرارداد پیشوی آئے منظور کی جائے منظور قرارداد منظور اب میں پروڑیگیشن آرڈر پڑھ کر سناتا ہوں موسیقی